نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے آج شرکی ابتداء کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں شرکی ابتداء کس چیز سے ہوئی لہذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے نوہ علی سلام جس قوم میں مبوس ہوئے تھے اس قوم میں پانچ بزرگ تھے ان کی مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم پریشان ہوئی کہ اب وہ نہ رہے نہ وہ مجالس رہی نہ وہ مسائل رہے اب ہم کہاں بیٹھیں گے اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آ جائے گا اور وہ قیفیت پیدا ہو جائے گی تو ان پانچوں کے مجلس میں بنائے گی ان کے نام ود، سعا، یغوس، یعوق اور نصر ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے یہ پانچ بت بنا کر رکھے گی ان کا مقصد محس تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد آنی ہو جائے گی ان تصویروں کو پوجنا مقصد نہیں تھا ابتدا میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی اور ان بزرگوں کے اثرات رہے قوم توحید پر برقرار رہی اور کسی نے ان مجسموں کو معبود نہیں جانا لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی ان کے سامنے تو یہی بت تھے چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اس طرح ان کا دین مخلوط ہو گیا اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے ان کے سامنے نظر و نیاز گزارنے لگے اور شرک کرنے لگے الغرض شرک کی ابتدا تصویر سے ہوئی اس لئے تصویر سے بچنا چاہیے کیونکہ تصویر کے دلدادہ یا تو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی یادکار کے طور پر تصویر بناتے ہیں مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے یا تصویروں سے دل بہلانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ صورتوں میں علش کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے دیکھا جاتا ہے تصویروں کی وہ قدر و منزلت ہے جو اصلی انسان کی تو نہیں جو تصویریں پرانی ہوتی ہیں وہ شہکار سمجھی جاتی ہیں مالدار لوگ دس دس ہزار روپیہ دے کر خریدتے ہیں کہ یہ ایک نایاب چیز ہے اور پرانے زمانے کی ہے آدمی کے دام اتنے نہیں اٹھتے جتنے ان تصویروں کے اٹھتے ہیں آج کل سینما میں تصویریں ہی تو ہیں جو گاتی ناشتی نظر آتی ہیں ان پر لاکھوں اور کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے انسان چاہے بکھا مرے مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے یہی وجہ ہے لوگ اصل کو فراموش کر گے اور سورتو میں علج گے حضرات صوفیاء محققین بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو سورتو کی طرف توجہ مت کرو انسان کی سورت جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت علجو بلکہ ان کی سیرتو کو دیکھو اس لئے کہ سورت پسندو سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے اور اصل مقصود ہے سیرتو کا اتبا تانکہ اخلاق آئیں علم آئے عقل آئے اور عمل آئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید کی تعالیم دی ہے شرک سے روکا ہے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب شرک سے بھی روک دیا کہ بعید سے بعید سبب جو شرک تک پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچ ہو جاتا ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ نے اس کا احتمام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا توافرہ تھا لوگ حجر اسفت پر گر رہے تھے اور عوام الناس یہ سمجھتے تھے کہ اگر حجر اسفت کو بوسا نہ دیا تو حج ہی مکمل نہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی توافر میں شریک تھے آپ نے باعواز بلند یہ اعلان کیا اور حجر اسفت کو مخاطب کر کے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتی ہو تجھے نہ دیکھتا تو کم بھی تجھے بوسا نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور ضرر پہنچانے کی طاقت ہے تو اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنا مقصود ہے تو اللہ پاک ہماری زندگیوں سے شرک کو ختم کر دے اس شرک جیسی گناہ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین موسیقی